اسلام علیکم ایک میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ سمی بھائی یہ بتائیں اگر پروپرٹی اونر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ پروپرٹی کس کے نام پر پرانسفر ہوئی گی تو آئیے میں آپ کو اس کا طریقے کار بتاتا ہوں کہ جس بندے کے نام پر وہ پروپرٹی ہے اور وہ بندے کا انتقال جس ہسپیٹل میں ہوتا ہے یا وہ بندہ جس ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹ تھا وہاں سے اس بندے کا ڈیٹ سرٹیفیکٹ تیار ہوگا کیونکہ پروپرٹی کبھی بھی ڈیریکٹ ٹرانسفر نہیں کی جاتی وہ ڈیٹ سرٹیفیکٹ کوٹ کے اندر جائے گا اور کوٹ نادرہ سے سارا ڈیٹا کلیکٹ کرے گا اور کوٹ اس کے بعد ایف آر سی یعنی فیملی ریجسٹریسن سرٹیفیکٹ کو دیکھے گا اور کوٹ پرسن کے حساب سے ایک لیٹر جاری کرے گا جس کو سکسیشن لیٹر کہتے ہیں اور وہ لوائکین وہ لیٹر متعلقہ سوسائٹی کے اندر لے کے جائیں گے اگر وہ سوسائٹی انتقال اور ریجسٹری والی ہے تو آپ تحصیل دار کے آفیس میں وہ لیٹر لے کر جائیں گے اور اگر وہ سوسائٹی بغیر ریجسٹری والی ہے تو آپ اس سوسائٹی کے اپنے آفیس میں وہ لیٹر لے کے جائیں گے تو وہ سوسائٹی یا تحصیل دار کے آفیس میں جب آپ جائیں گے تو وہ اس لیٹر کی بیس کے اوپر وہ پرپٹی اگر پانچ بندے ہیں یا چار بندے ہیں تو پرسنٹ کے حساب سے ان میں ایکوالی تقسیم کر دی جائے گی لیکن جو بات غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پرپٹی کو بیشنا چاہتے ہیں تو کیا کریں اس کا جو طریقے کا یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام پر وہ پرپٹی تقسیم کی گئی ہے ان سارے لوگوں کا متفق ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد ہی وہ پرپٹی ہم بیش سکتے ہیں ونہ وہ پرپٹی ہمارے کسی کام کی نہیں اور دوسرا بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی فائل کو ٹرانسفر کرانے جاتے ہیں تو ایک تو ہم اپنا نام لکھتے ہیں اور دوسرا ہم ایک نومینیشن میں ایک نام لکھتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فائل ہم اس نومینیشن والے بندے کے نام پر ٹرانسفر کر رہی ہیں جو کہ سراسل غلط ہے وہ نام ہم اس لئے تجویز کرتے ہیں کیونکہ خدا نہ خواستہ ہگر ہمارا رابطہ اس متعلقہ ادارے سے منکتہ ہو جاتا ہے یا ہم کسی مسائل کی وجہ سے اس ادارے میں جا کر کام نہیں کرا سکتے تو وہ ادارہ اس نومینیشن والے بندے کے نام پر ہمارا پلوٹ ٹرانسفر کر دے گا اور لازمی بات ہے اس نومینیشن والے بندے میں ہم اپنے کسی اہل خانہ کا نام یا کسی دوست اہباب کا نام ہی لکھوائیں گے تاکہ ہمیں آنے والے کل میں کوئی پریشانی نہ اٹھانا پڑے کیونکہ ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اگر لڑکا ہے تو اس کو دو حق ملیں گے اگر لڑکی ہے تو اس کو ایک حق ملے گا کیونکہ قرآن کہتا ہے ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے اور جتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں ان سب کے پلوٹس فائلیں ان کے پاس موجود ہیں اور کچھ پتہ نہیں کب ہمیں اس دنیا سے جانا پڑ جائے تو یہ طریقے کار ہے جو ہمیں بھی فالو کرنا ہے اور آپ سب کو بھی فالو کرنا ہے جو میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہے اور جس بھائی نے سوال پوچھا ہے مہن کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لازمی شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ یہ ویڈیو ان تک پہنچے جو ایسی ویڈیوز کو سرچ کر رہے ہیں اور ان کے یہ مسئلے حل ہو سکیں محمد سیمی کو اجازت دیجئے گا اپنے خاص زعامت رکھے گا اللہ حافظ